موسیقی ایک تھپڑ وغیرہ ٹکا دے تو آپ اپنے گھر سے نکل جائیں اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے جاویری علی اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں دواز زہرہ کیس کے حوالے سے شاید پاکستان یا پاکستان سے باہر بھی کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو بات نہ کر رہا ہو جب دواز زہرہ کیس شروع ہوا تو ایک تشویش کی صورتحال پورے شہر میں پھیل گئی کہ دن دہارے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اقواہ ہو رہی ہیں اسی تشویش کو لے کے جب آگے بڑھتے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو کیس کا روک بدل جاتا ہے پتہ یہ جلتا ہے کہ نہیں اسے اقواہ نہیں کیا گیا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے لوگوں کے سنٹیمنٹس تبدیل ہوتے رہے اور اس تبدیلی کو لے کے جب ہم دو مہینے بعد آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو لوگوں کے خیالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں وہ دعا زہرہ جس کے لیے لوگ تشویش میں مختلع تھے فکر مند تھے اب حیرانی کا شکار ہو چکے ہیں جس طرح سے دعا کے انٹرویوز آ رہے ہیں ایک انٹرویو آ چکا تھا اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی اور اب ایک اور انٹرویو آیا ہے لوگوں نے دعا زہرہ کے اس انٹرویو کو جو کہ ایک یوٹیوبر کی جانب سے لیا گیا تھا قطن ناپسند کیا ناپسند کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ نامناسب تھے لوگوں کے ان کے والدین کے دعا کے کافی سنٹیمنٹس ہرٹ ہوئے اس کے بعد جیسے کہ ایک ویڈیو آئی ڈاکٹر مویز نے اس کا انیالیسس کیا اس پوری ویڈیو کا مائن سائنسز کے تھو لوگوں کے جو جذبات تھے یا خیالات تھے وہ ایک بار پھر سے تبدیل ہوئے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہم نے سوچنا شروع کر دیا آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے مائنڈ ریت کیا جاتا ہے فیس ریت کیا جاتا ہے بوڈی لانگویج کیا ہوتی ہے اب چونکہ دعا کا ایک اور انٹرویو آیا ہے لیکن اس پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک آڈیو انٹرویو ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ زنیرہ جو بہت بولد ہیں جو بہت بلنٹلی اپنے انٹرویوز کنڈک کرتی ہیں اپنی ویڈیوز لگاتی ہیں اس دفعہ انہوں نے آڈیو انٹرویو کیا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر مویز حسین صاحب سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے کیسے آپ میں ٹھیک ہوتی ہے بس اللہ کا کرنا میں ڈاکٹر صاحب حیرت کی بات نہیں ہے زنیرہ جو کہ اپنے یوٹیوب کے حوالے سے کافی مشہور ہیں کافی بلنٹلی اپنے ویوز شیئر کرتی ہیں چاہے وہ صحیح ہوں غلط ہوں اقل مندوں والے ہوں یا بے وکوفوں والے ہوں اب وہ آڈیو پہ آگئی ہیں کیا وجہ ہو سکتے کہیں گے ڈر تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر مویز اس کا بھی انالیسز نہ کرنے دیکھیں ایک تو بسم اللہ اکمانی اگر ویڈیو ہوتی تو میں انالیسز کرتا کل ہم نے ایک آئی تھی ویڈیو جس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ صحیح نہیں لگتی وہ غائب آنا کہتے ہیں بھئی وہ کوئی لڑکا تھا اس نے کہا جی میں کیمرمنٹ ہوں میں نے کہا دیا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ سکتا یہ وجہ ہو اس کی لیکن ہمیں بیسیکلی دیکھیں اس وقت situation یہ ہے کہ ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس کو محبت ہوگی ہے ایک گروپ ایسا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ مرضی سے نہیں کہ اس کو اٹھائے گیا ہے اپوا کیا ہے یا لے جائے گیا جو بھی ہو اچھا بیچ میں لوگ اپنے اپنے تاثرات اپنے اپنے نظریات اپنے اپنے تفسریں دے رہے جس کے اندر بہت سارا confusion پیدا ہونا ہے تو ممکن ہے میں جی نہیں پتا ہم کسی کی نیت کو نہیں دیکھ سکتے کہ زنہران نے آڈیو کیوں لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں زنہران آ جا سکے یا اس کو اجازت نہ ہو یا پھر یہ کہ پہلے سے پری ریکارڈڈ ہو اور وہ اس کو چلایا اس طرح گیا ہو کہ جیسے لائیو وہ میں سپس پری ریکارڈڈی لگ رہا ہے اگر آپ دیکھیں اس کو غور سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ questions شاید اس کو بھجوا دیے گئے ہو سکتا یہ ہی ہو کیونکہ میں تو ماہر نہیں ہوں میرا کام ہے ہی نہیں ہے یہ تو میری ٹیم ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک کیس ہے ظاہر ہے میں بھی باپ ہوں ہمارا جو کلچر ہے ہماری جو تہذیب ہے ہمارا مذہب ہے اس ملک میں اس میں یہ چیزیں عجیب و غریب ہوتی ہیں بیٹی پسند کی شادی کو تو میں بھی فیور کرتا ہوں میری بیٹی غروض نے بھی پسند کی شادی کی نو پرابلم لیکن یہاں مسئلہ پسند کی شادی کا نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ کہ لڑکی خود گئی ہے یا اس کو اٹھائے گا یہ مسئلہ یہ ہے اور جو ماں باپ کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو ہم نے ان کے والد مہدی صاحب کو بھی انٹریوی لیا تھا بڑے دکھی ہیں اور مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ماں باپ کو دکھ دینے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو مستقبل کیا ہوگا صحیح لڑک سب دعا کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم اس آڈیو انٹریو پر بات کر لیں جو questions زونیرہ کی جانب سے پوچھے گئے اور جو دعا نے جوابات دیئے بہت ہی عجیب و غریب ہیں ایک تو زونیرہ اس لڑکی یا چلیں بچی سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ بتائیں دعا کہ آپ کے والد اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں جواباً دعا بہت سارے جوابات کے ساتھ یہ جملہ بھی بولتی ہے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اپنے والد سے نفرت ہو گئی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بچی کے موز سے اس قسم کے الفاظ کس طریقے سے زونیرہ نے نکلوائے ہیں کیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے دیکھیں زونیرہ نے تو میرے بارے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر مویز جوٹ بولتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مویز کی میں سٹوڈنٹ اگر میری سٹوڈنٹ اس کو پتا ہے چالیس سال اس ملک میں ہو گئے کوئی شخص یہ نہیں کہا گے کہ ڈاکٹر مویز نے کبھی جوٹ بولا میں جوٹ نہیں بولتا سچ کئی دفعہ نہیں بولتا چھپ رہتا ہوں مسئلہ تھا مگر جوٹ نہیں بولتا تو اگر یہ کروایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت بڑی بدتیزی بھی ہے بے عزت ہی ہے ان ماں باپ کی جن کے گھروں میں بچی آئے کہ آپ اس لڑکی کے موز سے یہ کیسے کہلوا سکتے ہیں کہ میرا باپ جوٹ بولتا ہے یہ غلط ہے اگر گھر میں ماں باپ سپوسٹ کہ جوٹ بولتے بھی ہو تو بچی کو شر مانی چاہیے کہ یوٹیوب پہ جا لاکھوں آدمی اس کو دیکھیں گے وہ اپنے ماں باپ کو جھوٹا کہہ رہی ہے صحیح اگر ایسا کہتا مجھ سے انٹرویو لیتی میں شٹ اپ پال دیتا دعا کو کہ بند کرو اپنے بکواس خبرداج ہو میں ماں باپ کو جھوٹ بولا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ کس قسم کی لڑکی ہے یہ مانا میں نے میرے تذزیہ تھا کہ یہ بڑی بولڈ ہے یہ بڑی باغیانہ ذہنیت ہے اس کی ٹھیک ہے لڑکیاں بولڈ ہو زندگی میں کامیاب ہوتی مگر یہ بولڈنس نہیں ہوتی یہ بدتمیزی ہے بدتہذی بھی یہ ماں باپ کی بیزتی ہے اور اس کو کبھی بھی قطرن ہمارا معاشرہ تو برداشت نہیں کرے گا بلکل آپ یہ تو درست بات ہے کہ اس کو ہمارا معاشرہ برداشت نہیں کرے گا لیکن اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں کیونکہ ان کو تو یہ بھی اشارے دیے جا رہے ہیں پرووک کیا جا رہے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب چینل بنا لیں اب اگر وہ اپنی فیملی لائف یا لائف سٹائل بلاغز وہ بنائیں گی ان کے ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرے گی اور بچے جو ہمارے اس ایج کے ہیں تینیجرز جو ہیں وہ کیا سبق سیکھیں گے ماں باپ اگر سختی کریں ایک تھپڑ وغیرہ ٹکا دیں تو آپ اپنے گھر سے نکل جائیں اور جا کے اپنی مرضی کی زندگی گزار دیں چاہے وہ جیسی بھی ہو دیکھیں زونیرا ہے تو بڑی سمجھدان اور ظاہر ہے اتنے سالوں سے وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی چرا رہی ہے اور ٹی وی میں کئی پروگرامز بھی ہو کرتی رہی ہے اس لئے میرے خیال میں زونیرا کا مجھے سمجھ نہیں آیا مقصد کیونکہ یہ جو ویڈیو آ رہی ہے جتنی ویڈیو اب تک آئی اس میں یہ چیز کو شیع دی جا رہی ہے اس چیز کو بڑھایا دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے باباپ نہیں مانتے ہیں تم گھر سے بھاگ جاؤ ام شور زونیرا نہیں چاہتی ہے اور میں چاہوں گا زونیرا اس چیز کی کلیریفیکیشن دے کہ نہیں میں نے یہ میرا مقصد دی تھا کہ بچیاں جن کو کوئی محبت ہو جائے وہ آپ گھر سے بھاگ جائیں لیکن دوک سب ان کے الفاظ جو ہیں ان کی نیت کا ساتھ نہیں دے وہ ہر اپنے ویڈیو کے اند میں کہتی ہیں مگر ان کہتے ہیں کہ زونیرا کو موقع دیں کہ زونیرا نے اس ماشرے میں رہنا یا تو زونیرا پاکستان سے چلی جائے مگر زونیرا اس ماشرے میں رہنا اس نے کام کرنا ہے تو کم سے کم وہ اس چیز کو کلیریفائی ضرور کرے کہ ہاں میرا مقصد یہ نہیں تھا میں اس لڑکی کو صرف سپورٹ کر رہی تھی سپورٹ کر سکتے ہیں جس طرح مہدی صاحب کو بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے مگر سپورٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موں کے اندر الفاظ دالے دعا کے کہ وہ بولے کہ میرے ماں باپ چھوٹے اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے دعا کی باڈی لینگویج بھی دکھی مجھے جس بچی کو مار پڑتی ہو گھر پہ وہ تو سہمیل ہی ہوتی ہے وہ تو ہمت نہیں ہوتی ہے یہ جو ٹرومہ ہوتا ہے مار کا اور ڈر کا وہ تھا نہیں ڈر نام کی چیز نہیں تھی اور یہ سب مجھے نہیں لگتا میری اپنی انیلیسیز میں بھی رون انسان ہوگلتی ہو سکتی ہے کوئی مار نہیں پڑتی تھی ہو سکتا ہے کچھ حرکتیں بچی کے ایسی ہو جس میں ماں باپ نے سکتی کی ہو ہو سکتا ہے مگر یہ بری مار جس کو کہتے ہیں یا تو ہوکی سے مار رہا ڈنڈو سے ایسی کوئی نہیں ماں چپیڑ لگاتے تھی ہماری ماں نے مجھے یاد ہے میری ماں جو ہے میں چھوٹا تھا تو وہ جو بیلن ہوتا ہے جس سے وہ آپ روٹی بڑھتے ہیں تو وہ میری پیشے لے لے گے بھاگتی تھی اور مجھے یاد ہے یہ میرا انگوٹا آج تک ٹھیک نہیں ہوا ایک دفعہ لگی تھی ممی مار گئی تھی میں نے ہاتھ لگا ہے انگوٹا میرا پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گیا مگر وہ ماں ہے مطلب میں تو آج افسوس کر رہا ہوں کہ میری ماں دنیا میں نہیں مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں ہے میرے والد نہیں مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں ہے کل میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا وہ دوبئی میں ہوتی ہے تو اس نے میسیج کیا مجھے اس نے کہا کہ بھائی آج اتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پرابلم ہو تو کوئی دعا دینے والا نہیں صحیح تو میرے خال میں یہ چیز سمجھیں چاہیے دعا کو ابھی نہیں تو چند سالوں پر عقل آئے گی بہت پچھتا ہے آجہ بیدی گازی سمزاد نے اس انٹرویو کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بہت ہرٹ ہی ہوئے ہوں گے جب انہوں نے اپنے مطالق اس قسم کی باتیں سنی کہ بھاگ کے شادی کی انہوں نے اول تو یہ باتیں زیرے گوھر لانے والی نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دعا کے کیس سے ان کے گھر سے بھاگنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر انہوں نے اپنی جوانی میں گھر سے بھاگ کے شادی کی جو کہ وہ ڈنائے کر چکے ہیں انہوں نے اپنی شادی کی ویڈیوز دکھائی ہیں جسے کتائی طور پر ظاہر نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے رضا مندی کی شادی اور ایک دھوم دھام سونے والی شادی دکھ رہی ہے لیکن کیا ہے کہ اگر زونیرہ جیسے کہہ رہی ہے مقافات ہے یا وہ اس بات کو دلیل بنا رہی ہیں کہ ہاں آپ نے جب بھاگ کے شادی کی ہے آپ جب سوسائیٹی کے نورم سوالو نہیں کر رہے تو آپ کی بیٹی ایس اگر یہ تو آپ کو کیا ہے زونیرہ کو تو سمجھی نہیں ہے کہ مقافات ہے عمل ہوتا کیا ہے موں سے بولنا بڑا آسان ہے مقافات ہے عمل ہی نہیں یہ چیز اب میں آپ کو ایک چیز جو مجھے بہت تکلیف ہوئی فرنکلی سپنگ زونیرہ ماف کر دینا مگر مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ بات آپ یوٹیوب پہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے باپ نے بھی شادی کی محبت کی تمہارے مامو نے بھی کی تو بھائی مومانی بھاگ کے آئی تھی دعا کی ماں بھاگ کے گھر سے گئی تھی اپنے گھر پہ محبت کی شادی پسند کی شادی ہمارا دین کہتا ہے کہ لڑکا لڑکی پسند سے شادی کر سکتے مسئلہ پسند کا نہیں ہے بات گھما کیوں رہی ہو تم بات یہ ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہے گھر سے بھاگی ہے نہیں بھاگی یہ مسئلہ ہی ہاں پر الجا کیوں رہی ہو چیزوں کو نہ الجاؤ پلیز نہ الجاؤ یاد رہو تم ایک بہن بھی ہو زنیرہ تم ایک بیٹی بھی ہو اور مجھے پتہ چلالہ تمہاری شادی بھی ہوگی تو ماشاءاللہ تم ایک بیوی بھی ہو اللہ تمہیں اولاد سے نوازے تمہاری اولاد بھی ہوگی تو مقافات عمل پتہ کیا ہوگا مقافات عمل یہ ہوگا کہ جب آپ کسی کی ذات پر کیچر اچھا لوگے تو وہ کیچر آپ پر آئے گا اسے مقافات عمل کہتے ہیں شیشے کے گھر میں رہنے والے دوسروں کے گھر پہ پتھر نہیں برساتے کیونکہ وہ پتھر پر اس کے گھر پہ آکے لگتا ہے یہ مقافات عمل جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد ان کو بھی اللہ عطا فرمائے ضرور عطا فرمائے لیکن وہ یہ کہتی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مقافات عمل آپ کے ساتھ ہوگا بارت سارے لوگ ان کو ہیٹ میسیجز بھی کر رہے ہیں کیونکہ جس قسم کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت ہی نہیں کروں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا زہرا جو اپنے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اتنے سٹرکٹ ہو کے دے رہی ہے یہ تربیت ہے یہ صحبت ہے جن لوگوں میں بہرہ رہی ہے صحبت is more powerful than تربیت ہم ایک چیز کونسپ دیتے ہیں جو قرآن پاک میں بھی ہے اور جو حدیث میں بھی اسے کہتے ہیں blind spot blind spot ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسی کے ساتھ زیادتی کی ابھی آپ بڑے پاور میں ہیں بڑے لوگ آپ کے چانے والے ہیں بڑے فالوورز ہیں آپ نے اپنی زندگی میں blind spot بنا دیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اب یہ blind spot کیا کرے گا آگے جاتا ہے یا تو آپ کی زندگی میں کوئی problem ہوگا یا آپ کی اولاد میں جائے گا چاہے آپ کتنی بہتری تربیت کر لو اگر blind spot ہے تو وہ blind spot اپنا کام کرتا ہے وہ کرتا ہی ہے کہ غلط صحبت میں بیٹھے گا دیکھیں آپ کے بہت اچھے اچھے بچے جن کے گھر میں بہت اچھی تربیت ہے وہ نشے کے عادی ہو چکے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ کی نسل نشے کے عادی ہوگی تو پھر کیا کریں گے آپ تو یہ blind spot سے کوئی بچ نہیں سکتا کوئی بچ نہیں سکتا یہ قانون قدرت ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی problem نہ آئے زنیرہ میری دعا ہے مطلب مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ آپ اتنی بورڈ ہیں سب کچھ ہے مگر برائے کرم کسی کی ذات پر کچھان نہ اچھا رہے وداو تینی پروف مطلب آپ کو کیسے پتلا کچھیں جھوٹ بول رہے آپ نے مجھ پہ کہا جھوٹ بول رہے میں نے کچھ نہیں کہا چلو کوئی بات دوں ہوتا ہے کسی کے بولنے سے میں جھوٹا نہیں ہو جاتا لیکن آپ اس کے باپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں بیٹی کے مجھ سے کہلوارے ہیں یہ غلط یہ نہیں ہونا چلی مہدی گازمی صاحب نے کل ایک ویڈیو پوسٹ کی آج صبح ہی کی ہے جس میں وہ قرآن پاک کو اپنا گواہ بناتے ہوئے وہ کر رہے ہیں یہ بہت ایکسٹریم لیول پر معاملہ چلا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک تو اس کی بیٹی کا اتنا بڑا مسئلہ ہو دوسرے اس کے بیوی پہ بھی بات آجائے اس کے دیگر خامدان کے لوگوں پہ بھی بات آجائے بہت ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکا ہے یہ معاملہ مہدی گازمی صاحب سے آپ مل چکے ہیں آپ کی ملاقات رہی ہیں کیسا پایا آپ نے ان کو ظاہر ہے کہ آپ ایکسورٹ ہیں باڈی لائنگویج کے لیے فیس ریڈنگ کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے ان سے بات کر کے کس قسم کی نیچر ان کی بائی ہے دیکھیں ایک چیز میں ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیٹی کے لیے بڑا دکھ ہے کچھ باتیں انہوں نے چینج کی چھپائی جو کہ میرے خال میں سمجھ سکنے گھر کی بات ہوتی ہے بعض چیزوں میں انہوں نے گھما دیا کوشش کی کے بات نہ کر سکے اور میں اتنا مارجن دیتا ہوں ہوتا ہے لیکن یہ چیز جنونلی ہے کہ ان کو اپنی بیٹی واپس چاہیے دوسرا یہ کیس کو اتنا بڑھا دیا گیا اتنا پھیلا دیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ایسا ہوا ہے کیوں ایسا ہوا بہت سارے گھروں میں سے لڑکیاں چلی جاتی ہیں تو ماں باپ اکثر یہ کہتا ہے کہ بہماری لیے مر گئی یہ باپ کہتا نہیں مجھے میری بیٹی واپس چاہیے میرے انٹرویو میں میدی صاحب نے سامنے کہا تھا یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہہ دیں دعا سے پوچھ لیں دعا آپ کو کہہ دیں میں اپنی خوشی سے ہوں تو میں سب کو چھوڑ دوں مگر دعا میرے سے تو بات کرے گی نہیں وہ صرف زنیرہ سے کرتی ہے زنیرہ سے کری ہے یہ چکر کیا کہ زنیرہ سے کرتی ہے میرے سے کیوں نہیں کرتی میرے سے کرے گی تو پکڑی جائے گا جھوٹ تو وہ نہیں چاہتی تو بہرحال میں تو وہ ویڈیو دیکھ بھی نہیں سکا سچی بات بتا ہوں میرے دل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں باپ کو قرآن اٹھاتے ہوئے دیکھوں قرآن انسان اس وقت اٹھاتا ہے جب انتہائی ڈیسپریٹ ہوتا ہے یعنی وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پیسہ وقت نہ ڈالے جب اتنا مجبور ہو جائے آپ دیکھیں پوری فیملی کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہوگی بیٹی بدنام ہوگی ہے ایسے مہباپ اپنا موں کا چھپائیں گے صحیح اور ان کی دو بیٹیاں اور بھی ہیں آنکے مگر یہ تو بہت دور مہباپ ہے کہ موں نہیں چھپا رہے ہیں سامنے آرہے ہیں صحیح اور انتہائی ہوتا ہے بھائی دفع کرو گئی 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 مگر مجھے سچی بات ہے قرآن اٹھانے کے بات آپ کوئی بات رہنی جاتی ہے صحیح کہہ آپ ایک لاسٹ میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گی جیسے زنیرہ کے بارے 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 باپ کہہ رہے ہیں کہ کافی بولد ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے آپ بلوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے باڈی لائن مجھے آپ کو کیا لگتا ہے زنیرہ میں بڑی ہمت ہے بڑی بولد ہے بڑا ٹیلنٹ ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ ٹیلنٹ کیسے یوز کرتے ہیں دیکھیں کہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا تو بدنام ہوتے بھی نام ہوتا ہے لائک ساتی ہے سبسکرپشن بڑھتی ہے سب کچھ ہوتا ہے مگر آپ کر کیا رہے ہیں آپ ایک بلائن سپورٹ اپنی زندگی میں بنا رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ ہوگا اس ملک میں میں تو سوچل میڈیا پہ ابھی بھی ایک ٹیم لید ہم سوچل میڈیا پہ ہیں ورنہ میرا کام ہی نہیں تھا پہلے میں اکبار میں استیار لیتا تھا لوگ آتے تھے ورکشاپ کرتے تھے اس کے بعد ٹی وی پہ آنا شروع کیا ٹی وی سے پہچان بنی کارڑوں لوگ فالوورز ہیں میرے مگر میں نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جہاں میں نے ماں باپ کو اتنا بے دستو پا اتنا مجبور پایا اتنا مظلوم پایا ہے اللہ کی پناہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا واقعہ ہو صحیح کہتے ہیں آپ میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جیسے ہم زنیرہ کے اکثر دیکھتے ہیں ولوگ اس میں وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھے حق پہ ڈٹے رہنا سکھا ہے میرے ماں باپ نے کہا ہے کہ گردن پہ کوئی چھوڑی رکھ دے اس کے باوجود سچ سے نہیں ہرتا کیا لگتا آپ کو یہ ساری ہرتا تو ان کے ماں باپ دیکھتے ہوں گے کہنا اور ہے بولنا اور ہے کرنا کچھ اور ہے تو پہلی بات زنیرہ ایک چیز ہے کہ اگر تم حق پر ہو تم سمجھ جو حق پر ہے تو ڈٹی رہنا اگر میدی صاحب حق پر ہے تو وہ ڈٹے رہے حق اور کفر دولوں ایک جگہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اور دو لوگ حق پر نہیں ہو سکتے ایک حق پر نہیں ہے ہنڈرڈ پرسند نہیں ہے ایک حق پر ہے اب چونکہ یہ کیس ہماری موزیز کوٹ نے اٹھایا ہے تھرزڈے کو میرے حق میں پہلی ہیئرنگ ہے تو میری ریکویسٹ ہے تمام یوٹیوبر سے تمام لوگوں سے ایون زنیرہ سے ابھی کوئی ویڈیو یہ ویڈیو صرف اس لئے نکالی تھی کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تمام چیزیں بند کر دیں لیٹس ویٹ کہ کوٹ کہاں آگے لے کے جاتی ہے اس کیس کو اس کے بعد زندگی ہے آپ بڑے ویڈیوز بنائیے گا بڑے ابھی نہ بنائے اور زنیرہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے میں جو ٹیلنٹ ہے نا اس ٹیلنٹ کو کسی اور پرپرس کے لئے یوز کرو پوزیٹک پرپرس کے لئے یوز کرو جاؤ لوگوں کی تکلیفیں دکھو روڈوں پہ جاؤ لوگ پریشانے پیٹرول پمپے پیٹرول مہنگائے جاؤ ریسٹورنٹ میں جاؤ لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے سکول کی فیز دینے کے لئے ماں باپ یہ وہ کام کرو تو تمہاری زندگی میں بلائنگ سپورٹ نہیں والے گا تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں اس میسیج کے ساتھ کہ اس کیس کو جو کہ اب کوٹ میں چلا گیا ہے اس کی ہیرنگ چل رہی ہے قانونی معاملہ جب تک بیچ میں ہے اور کوئی ہتمی فیصلہ نہیں آتا ہم سب ہی کو چاہیے کہ اس کے اوپر اس قسم کی illogical ویڈیوز نہ بنائیں کوئی ایسی خبر ہو جو کہ عام عوام تک مہنشنا بہت ضروری ہے اس کو ضرور شیئر کریں لیکن تجزیے وہ بھی اس قسم کے جس سے کسی کے بھی سنٹیمنٹ سرٹ ہو چاہے وہ دوہ زہرہ ہو چاہے وہ زہیر کی فیملی ہو یا میڈی کازمی اور ان کی فیملی ہو تو اس قسم کی ویڈیوز کو ایوائٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر مویسز کا میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے انالیسس سے ہمیں آگاہ کیا